جب آپ کسی سے ملتے ہو یا انٹرویو دینے کسی کے پاس چلے جاتے ہو تو آپ اپنا انٹروڈکشن انگریزی میں کیسے کراتے ہو سب سے پھلے آپ نے کہنا ہے گوڈ مورننگ یا گوڈ نیوننگ سر یا میڈم جو بھی ٹائم ہے آپ اسی ٹائم کو منشن کر لے گوڈ ڈیوننگ گوڈ نون گوڈ اپٹر نون یہ سب کے سب اس کے بعد آپ نے کہنا ہے انگریزی میں تینکس فور گیونگ می دس اپرچونیٹی تو انٹروڈیس مائی سیلو اس کے بعد مائی نیمیز محمد فاروق اچھکزائی یا کیے دو دیسیز محمد فاروق سون اپ نیک محمد یا آپ کہہ سکتے ہو مائی فادر نیمیز نیک محمد آئی ایم پروم فیشین یا کوئٹا یا جو بھی آپ کا یعنی ہے یہ سنٹنسز دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا ایج بتانا ہے یعنی آئی ایم 28 یعنی کہ میں 28 سال کا ہوں یا آپ کہہ سکتے ہو کہ آئی ایم 28 years old پھر کہہ دو پھر اگر آپ جاب کے لئے انٹروڈکشن کر رہے ہو تو آپ یہ کور سنٹنسز میں ایت کرو گے جو کہ بہترین سنٹنس ہے یہاں پر میں لکھتا بھی ہوں I believe that my skills and experiences make me a strong candidate for this position within your organization پھر کہہ دو ٹینکس سر یا ٹینکس میڈم پس یہی سیمپل سا آسان سا انٹروڈکشن ہوتا ہے انگریزی میں موسیقی موسیقی